انس اممہ سے کھانا مانگ رہا تھا پاس کھڑے ابباجان انس کی طرف دیکھ کر بولے بس کھانا کھانا ہر وقت کھاتا رہتا ہے کوئی کام دھندہ بھی کر لیا کر کبھی انس موسا بنا کر اببا کی طرف دیکھنے لگا تو خود کرتا ہے کچھ کام تو خود تو کچھ کام کرتا نہیں خود تو سارا دن چاچے نائی کی دکان پہ بیٹھ کر گپے مارتا رہتا ہے اببا غصے سے بولے شرم نہیں آتی زبان لڑاتے ہوئے انس ہلکا سا مسکرائیا اببا تم کو بھی شرم نہیں آتی بتاؤں اممہ کو بتاؤں انس اببا کی طرف دیکھ کر شرارت سے مستبرے انداز میں بولنے لگا اممہ انس کے لیے کھانا لے آئی انس ہس رہا تھا اممہ ڈاٹ کر بولی کیا ہو گیا ہے شرم کر انس انس ماں کی طرف دیکھ کر بولا یہ جو اببا ہے نا یہ وہ نہیں ہے دودھ بیشنے والی دودھ بیشنے والوں کی چاچی نور کالی میرا سن اممہ اببا نا اس کے ساتھ عشق فرماتے ہیں اممہ نے موہ پہ ہاتھ رکھا انس کیا بکواس کر رہا ہے انس ہسنے لگا وہنا میرے دوست بتا رہے تھے کہ تیرا اببا دل جلا ہے اببا اونچھی آواز میں پڑھنے لگا لا حول ولا قوتہ اور اتنے میں اببا نے گھسے سے جوتا اتھارا اور انس کے پیچھے لپکے انس جلدی سے اٹھا اور بھاگ گیا انس جو تھا دل کا بہت اچھا تھا پیارا بھی بہت تھا اببا کی کافی جائدات تھی زمینے بھی تھی اپنی بس انس ایک ایک ایکسیڈنڈ میں سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا پاگل سا ہو گیا تھا باہر گیا ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی تھی دوستوں کے پاس پہنچا ایک دوست بولا اوے انس بات سن سنا ہے تیرا ویاہ ہو رہا ہے تیری شادی ہو رہی ہے انس مسکر آیا ہاں نا ہاں امہ کہہ رہی تھی انس دلہ بنے گا تب ہی اس کے دوست بولے اچھا اچھا جی ایسا ہے تو جرہ دکھانا کون ہے وہ لڑکی کوئی تصویر تو ہوگی اس کی تیرے پاس انس اداسہ ہوا اببا کہتا ہے پہلے کوئی کام زندہ کر پھر وہ میری شادی کریں گے دوست اب ہسنے لگے کیا کام کروگے بنا دے بیچو گے کیا انس مسکر آیا ہاں نا بنا دے بیچوں گا مہک میری جان میرا یقین کرو گھر والے نہیں مان رہے میں نے بہت کوششے کی ہے دلاور مہک کو یقین دلا رہا تھا دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے مہک یونیورسٹی میں پڑ رہی تھی اور دلاور کی موبائل کی دکان تھی لیکن دونوں میں محبت کا سفر تھا مہک بولی پلیز دلاور کچھ کرو میں تھک گئی ہوں اب دلاور آہستہ سے بولا جان میں نے بہت جھگڑا کیا ہے گھر پر لیکن نہیں مان رہے ہیں شادی کے لیے گھر والے مہک کے امی ابو نہیں تھے بیچاری یتیم تھی مامو مانی نے اسے پالا تھا نانی زندہ تھی وہ پڑا رہی تھی جیسے دیسے کر کے وہ اپنی نواسی کو پڑا رہی تھی لیکن مہک مامو کے گھر صرف ایک نوکرانی تھی وہ مانی بہت منٹلی ٹورچر کرتی تھی اسے اس کو بس کوئی اور سہارا ڈھون کر اپنا جیون ویتیت کرنا تھا یعنی مہک صرف اور صرف پیار کی بھوکی تھی اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا مہک اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کس سفر پہ جانے والی ہے دلاور نے ایک دن کہا مہک چلو بھاگ چلتے ہیں مہک تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی رات ہوئی مہک نے ضرورت کا سامان لیا دلاور کا ہاتھ تھاما اور گھر سے بھاگ گئی وہ دلاور کے ساتھ اس کے ایک دوست کے گھر رہنے لگی دلاور گھر سے بھگا تو لیا لیکن نہ شادی نہ کوئی اپنا گھر نہ کوئی جوب نہ کوئی اپنی دکان اور اپنی دکان بھی بن کر آیا تھا کچھ دن گزرے تو پیسو کی ضرورت محسوس ہونے لگی مہک دلاور کی آگوش میں بولی دلاور ہم جلدی سے نکاح کر لیتے ہیں دلاور خاموش ہو گیا یار بات سنو مجھے تم سے شادی نہیں کرنی مہک چونک گئی لیکن کیوں دلاور دلاور آہستگی سے بولا مجھے اللہ سے خوف آنے لگا ہے اس کا انجام برا ہوگا مجھے اپنے امی ابو کی عزت کو نلام نہیں کرنا مہک کامتی آواز میں بولی دلاور میں تو تمہارے سہارے گھر سے نکلی تھی دلاور تم نے تو خود ہی تو کہا تھا میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو تم دلاور چلا کر بولا میرا دماغ خراب ہو گیا تھا تب ہی مہک آہستہ سے کامتے ہو بولی دلاور لیکن میں ماں بننے والی ہوں دلاور چلایا چلو ابھی ابوارشن کرواتے ہیں اور تم گھر واپس جاؤگی مہک تو مہک رونے لگی مامو مجھے جان سے مار دیں گے اب دلاور پلیز اب نا ایسا کرو ایسا مت کرو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو دلاور دلاور نے ہاتھ جوڑ لیے مہک ہم کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے میں اپنے گھر والوں کو راضی کر لوں گا یقین رکھو مجھ پہ تم فکر مت کرو مہک مہک نے پاؤں بھی پکڑے لیکن دلاور بس گھر واپس جانا چاہتا تھا عشق محبت فلم و ڈرامو میں ہی اچھا لگتا ہے حقیقت میں اس کا روک کچھ اور ہی نکلتا ہے اب آرشن کروایا مہک کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر دلاور چلا گیا مہک رونے لگی سات دن بعد گھر واپس آئی تھی دروازے کے پاس باہر بیٹھ گئی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ گھر میں داخل ہوئے داخل ہونے کی اس کی ہمت ہی نہ تھی اب آرشن ہوا تھا بھوک لگ رہی تھی پورا دن گزر گیا گھر سے کوئی باہر نہ آیا اصل میں مامو لوگ یہاں کرائے پر رہتے تھے وہاں دو دن پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے بدنامی کے ڈر سے اب اس گھر میں کوئی نہیں تھا شام ہو گئی گھر سے کوئی باہر نہ آیا اس نے ہمت کا کے دستک دی کافی ٹائم تک دستک دیتی رہی لیکن کوئی جواب نہ ملا اتنے میں ہمسائے کی لڑکی مہک سے کہنے لگی آپ کے مامو لوگ تو دو دن ہو گئے یہاں سے چلے گئے ہیں مہک نے دروازے پہ دیکھا لوک لگایا ہوا تھا اندھیرہ فیل چکا تھا ایک گلت قدم اسے تنہا کر گیا تھا بھوک سے برا حال تھا دروازے کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اس لڑکی سے کہنے لگی مجھے کھانا ملے گا بہت بھوک لگی ہے ہمسائے عورت کی صرف ایک بیٹی تھی نہ کوئی بیٹا تھا نہ شوہر وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہتی تھی آنٹی نے مہک کے چہرے کی طرف دیکھا بیٹی کہاں چلی گئی تھی تمہارے مامو لوگ تو بین بتائے نہ جانے کہاں چلے گئے مہک پہلے تو چپ رہی پھر بولی آنٹی کھانا ملے گا آنٹی نے پلیٹ میں چامل ڈال کر دیے مہک کھانا کھانے لگی تھک چکی تھی سو گئی صبح اٹھی آنٹی ایک اسکول میں صفائی کرتی تھی آنٹی کی بیٹی مریم مہک کے پاس آئی مہک کہاں گئی تھی تم اور تمہارے مامو لوگ کیوں چلے گئے مہک رونے لگی میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا مریم میں پیار کر کے دھوکے میں آ گئی تھی بس میرا انجام تمہارے سامنے ہے مریم نے سینے سے لگایا اچھا کوئی بات نہیں اب پریشان نہ ہو تم سب ٹھیک ہو جائے گا آنٹی گھر آئی مہک کا حال پوچھا کہنے لگی بیٹی میں جانتی ہوں تم سے گلتی ہوئی ہے لیکن جانتی ہو یہ لوگ بہت ظالم ہیں یہ جنہیں نہیں دیتے مجھے یہ بھی معلوم ہے اب تمہارا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے تمہارے مامو لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں اور وہ تمہاری وجہ سے ہی بھاگے ہیں بلکہ تمہارے مامو کے بیٹے نے بھی ایک لڑکی سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا بس اسی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے میں جانتی ہوں تم اچھی لڑکی ہو گلتی انسان سے ہو جاتی ہے بیٹا تم اسکول میں بچوں کو پڑھا دیا کرنا اس سے تمہارا دل بھی بہل جائے گا اور چار پیسے بھی آ جائیں گے باقی مریم کی طرح تم بھی میری بیٹی ہو یہاں رہو میری بیٹی بن کر وہ آنٹی بہت نیک دل تھی اور اس کے بعد یہ وہیں پر رہنے لگی گوبارے لے لو گوبارے انس ہاتھ میں دس بارہ گوبارے پکڑے ہوئے بیچ رہا تھا گیسی گوبارے تھے موہ میں بڑھ بڑھانے لگا اببا کہتا ہے کوئی کام کرو اب دیکھنا گوبارے بیچ کر اببا کو بتاؤں گا انس بھی کسی سے کم نہیں ہے انس دوسری گلی میں گیا دو گوبارے بگ گئے تھے بہت خوش ہوا تھوڑا سا آگے گیا وہاں ایک کتہ تھا انس کو دیکھتے ہی کتہ پیچھے لگ گیا اب انس پوری پانچ سو کی سپیڈ سے بھاگنے لگا گوبارے ہاتھ سے چھوڑ گئے انس جب کتے سے دور بھاگ گیا تو پاؤں سلپ ہوا نالے میں گر گیا سارے کے سارے کپڑے اس کے گندے ہو گئے موہ پہ گندی مٹی لگ گئی انس رونے لگا ہائے ہائے میرا بزنس میرا بزنس اڑ گیا روتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف جانے لگا راستے میں مہک سکول سے واپس آ رہی تھی مہک کی نظریں انس پہ پڑی مہک ہسنے لگی انس نے مہک کو دیکھ کر بولا ظالم بندی چڑیل ہستی ہے ایک تو میرا سارا بزنس اڑ گیا مہک انس سے کہنے لگی میں تم کو دیکھ کر تو نہیں ہسی انس نے ادھر ادھر دیکھا پھر بولا اور اور کیا تیرا اببہ ہے یہاں جس کو دیکھ کر ہس رہی تھی بندری اپنا مو دیکھ جیسے نہ جیسے نہ تم آلو والی ٹکی ہاں آلو والی ٹکی جیسا ہے مو تمہارا انس زور سے ہسنے لگا مہک گھسے سے کہنے لگی بتتمیز اور اتنا کہہ کر چلی گئی پیچھے سے سیٹی انس نے بجائی اور کہنے لگا آلو والی ٹکی لے لو پانچ روپے کی آلو والی ٹکی لے لو مہک کو گھسا بھی آیا اور مسکرانے بھی لگی کیسا عجیب لڑکا ہے یہ یہ تھی پہلی ملاقات ان کی اس کے آئے کی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے بارٹ میں